اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مزبان مہک شاہیت امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ناظرین بزرشتہ سال مہکمہ کھیل حکومت برجستان کے ذریعہ تمام برجستان میں سترہ سال بعد فرسٹ اور پاکستان چیف منسٹر برجستان ہاکی گھوڑ کپ کا اینکات کیا گیا پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ برجستان کی ٹیموں سمیت پاکستان بھر سے ٹیموں نے حصہ گیا سبو کی ٹیموں نے حصہ گیا دیپارٹمنٹ کی ٹیموں نے حصہ گیا ایک کامیاب ٹرنمنٹ رہا مہکمہ کھیل نے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال ایک بار پھر سے دوسری بار سیکنڈ اور پاکستان چیف منسٹر برجستان ہاکی گھوڑ کپ ٹرنمنٹ کا اینکات کیا اس دفعہ مہکمہ کھیل اور پاکستان ہاکی فیڈریشن نے فیصلہ کیا اس دفعہ اس ٹرنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ ٹیموں نے نئی تھی پاکستان کی سبو کی ٹیموں کو موقع دیا گیا ہر صبح سے دو دو ٹیمیں شاریک ہوئی ازاد کشمی سے ٹیم آئی گیرک برجستان سے ٹیم آئی اور اس کے اغرابہ ٹوٹے گیارہ ٹیموں نے حصہ گیا ایک آمیاب ٹورنمنٹ رہا اور آج اس ٹورنمنٹ کا فائنل میچ اس ٹائم کھیرا جا رہا ہے پنجاب کرر اور سن کررگی ٹیم میں اس وقت مدے مقابل ہے جب میں نے چار سنبھالا تھا تو بڑا پریشر تھا اس بات کا مجھ پہ کہ عمران صاحب نے بڑا اچھا کام کیا تھا انہوں نے یہ ٹورنمنٹ جب شروع کیا سلسلہ شروع کرنا ایک بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے ٹاسک ہوتی ہے انہوں نے اس کا انیشیٹیو لیا تو جو مجھ پہ پریشر تھا کہ میں اس کو کنٹینیو کر سکوں تو اللہ کی مہربانی ہے میں جتنا شکر ادا کروں کہ کم ہے کہ یہ دونوں ٹورنمنٹ بغیر کسی مسئلے کے ایک بڑے اچھے انداز میں کمپلیٹ ختم ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ حاکی کے حوالے سے تو میں خاص طور پر یہ کہوں کل پاکستان ٹیم کی سیلیکشن کے لیے یہاں کی لڑیوں کا ٹرائل بھی ہوگا تو یہ اسی حاکی ٹورنمنٹ کی بدولہ تھا جس میں گیارہ اولمپینز ہمارے شامل آ جائے ہوئے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا ہنیف خان کا آپ نے نام سنا ہوگا کلیم اللہ کا جب ہم چھوٹے تھے تو ان سارے اولمپینز کو خالی دیکھتے تھے سنتے تھے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے آج والحمدللہ بلکل ایز ایک گیسٹ آف آنر ہمارے بیٹھے ہیں نہ صرف گیسٹ آف آنر بلکہ ایز ایک سیلیکٹر کے طور پر بیٹھے ہیں گیارہ اولمپینز پہلی دوہ بلوچستان آئے ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیم کے لئے کھلاڑیوں کو ایک سیلیکشن میں پروسس میں شامل ہونا ہے اور کل ٹرائل بھی لینے ہیں اور کل یہاں سے انشاءاللہ بلوچستان کے کھلاڑی اور پور باقی جو صبحوں کے آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ ٹرائل لے کر یہاں کھنے ٹرائل لے کر ان کو پاکستان کے کیمپ میں بھیجا جائے گا سیکنڈ آل پاکستان میرا نام شازب خاور ہے اور میں پاکستان گلر ٹیم کا کیپٹن ہوں آج ہماری ٹیم فائنل جیتی ہے بہت خوشی کا موقع ہے بہت زیادہ ہی خوشی کا موقع ہے کیونکہ پہلی دفعہ پنجاب یہاں گولڈ کپ میں فائنل جیتا ہے اور یہ بہت خوشی کا موقع ہے آل پنجاب کے لئے اور یہ بلوچستان نے بہت اچھا ایونٹ کروا ہے جس کی وجہ سے ایسا ایونٹ ہونے چاہیے ہیں جس کی وجہ سے اکی کو ترقی ملے باقی یہاں کے ایٹموسفیر بہت اچھا ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں کافی پیار ملا یہاں کہ بہت اچھا لگا انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی ہم یہاں آئیں گے انشاءاللہ چیمپئن ہو یہ ہمارے قومی کھیل ہے ہمارے قومی کھیل ہونے کے ناتے مجھے بہت کچھ ہی رفت ہو رہی ہے یہ میں بیس پچھلی سال بلکہ اسٹری میں بلکہ اسٹری میں بلوستان ٹیم کے حوالے سے مجھے یہی بتایا کیا ہے کہ ان کی ٹلی وی جو ہے بہت بہتر رہا ہے انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس پیج کیا اور یہ ایک لیک شکموں نے ہاکی کو پروموٹ کرنے میں اور اسپورٹس کو پروموٹ کرنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب سارے پلیٹس ہماری یوٹ صرف ساکر کھلے یا ہماری یوٹس جو ہے کھلکٹ کھلے آپ جتنے بھی اسپورٹس کو جو ہے مطلب ایکسپل کرو گے جتنے بھی اسپورٹس ہیں ان میں سے ضرور جو ہے مطلب ہزار دو سو پانسو دس ہزار ایک لاکھ لوگ جو ہے اس میں سے انٹیکٹ ہوگا اس کے ساتھ جو ہے کیا کہیں گے کیسا لگیا ہے آپ کو اس ٹورنمنٹ کے بارے میں بتائیں اور آپ کو ایوارٹ دیا گیا ہے تو کیسا لگیا ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اس مقام پر پنچھایا اور ہم بلوچستان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایسا ٹورنمنٹ کروایا اگر ایسے ٹورنمنٹ ہوتے رہیں گے تو حقیقی بحالی ہوتی رہے گی اور ہم اپنی چیت برگیڈیر مرہوم منظور جونئر کے نام کرتے ہیں جی ناظرین یہاں پر سیکنڈ اور پاکستان چیف منسٹر بلوچستان ہاکی گوڑ کپ اختتام بزی ہوا پچیس سپتمبر سجاری ٹورنمنٹ کا فائنل میچ آج کے دن کھیرا گیا پنجاب کرر اور سن کرر کے ماربین شاندار فائنل میچ کھیرا گیا پنجاب کرر کی ٹیم نے دو سفر سے اس میچ میں کامیابی حاصل کر کے یہ ٹائٹر اپنے نام کیا ایک زبردست میچ ہم نے دیکھا میچ کے اختتام پر یہاں پر مہمانے خصوصی جن میں سبھائی وزیق ہے وہ ثقافت عبدالخاری خزارہ سیکٹی خیر محمد اسحاق جماری ڈریکٹر جورنر کے دورا پروچ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پریسیڈنٹ ریٹائی بیگیٹر خارج سجاد کھوکر اور اس کے ساتھ سیکٹری اور دیگر اہدداران بھی آج کے اس تقریب کا حصہ تھے اس کے ساتھ اورمپین پریئرز بھی آج کے اس تقریب کا حصہ تھے اور اختتامی تقریب میں مہمانے خصوصی نے ویننگ ٹیم کو پندرہ راک روپے احنام دیئے جبکہ اس رنر اپ ٹیم کو دس راک خواتی سے پوزیشن ٹیم کو پانچ راک احنام دیئے اور اسی کے ساتھ یہ دن یہاں پر آج کا اختتام بزی ہوا اب میں یہاں سے اجازہ چاہوں گی جانے سے پہرے میں آپ سب سے شکریہ دا کروں گی اور ساتھ میں آپ سب سے کہوں گی کہ آپ اگر میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میرے فیس بک پیچ کو بھی فور کیجئے گا آپ سے اگری ویڈیو میں پھر مرکات ہوگی تب تک یہ چیکھئے اللہ حافظ